کیسے ہیں دوستو سولہ مارچ دوہزار اٹھارہ کے روز امریکن دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں نیموکریٹک پارٹی کے رکن ٹریون وائٹ اپنی کار میں کہیں جا رہے تھے وہ شہر کی حکومتی کانسل کے رکن بھی تھے شہر میں برفباری ہو رہی تھی ٹریون وائٹ نے فوراں اس برفباری کی ویڈیو بنائی انہوں نے کہا کہ آج صبح اچانک برفباری شروع ہو گئی ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کلائمٹ کنٹرول اس کلائمٹ منوکلیشن پر توجہ دیں یہ سب کچھ نرسل روتز چائلڈز کے اس موڈل پر ہو رہا ہے کہ موسم کو کنٹرول کیا جائے قدرتی آفات لائی جائیں اور پھر ان شہروں کا مالک بن جایا جائے احتیاط کریں سب دوستو یہ انہوں نے لکھا ٹریون وائٹ نے یہ ویڈیو اپنے فیس بک پیج پر لگا دی یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی ڈیموکریٹک پارٹی پر تنقید ہونے لگی کہ آپ کے رکن نے کیسے انٹی جیوز کامنٹس دیئے ہیں آپ یہودیوں کے خلاف کیوں بول رہے ہیں آپ کے کانسپریسی تھیوری کیوں پھیلا رہے ہیں شدید تنقید کے بعد ٹریون وائٹ نے یہ ویڈیو فیس بک پیج سے ہٹا دی اور اس پر مافی بھی مانگ لی انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے کامنٹس کو انٹی سیمیٹک سمجھا جائے گا انٹی یہودی سمجھا جائے گا انہوں نے یہودیوں سے اظہار یکچہتی کے لیے کچھ مقامی یہودی لیڈرز سے ملاقاتیں بھی کی اور ایک یہودی یادگار کا دورہ بھی کیا یوں بات وقتی طور پر آئی گئی ہو گئی اب دوستو مسٹر وائٹ نے روس چائلڈ کے متعلق اپنے بیان پر بظاہر تو معذرت کر لی تھی لیکن ان کا ذہن اسی بات پر اٹکا ہوا تھا وہ ایسے کہ دوزار اٹھارہ میں ہی انہوں نے یہودیوں کے خلاف ایک اور ایسی ہی کانسپیرسی تھیوری کی پھر حمایت کر دی یہ کانسپیرسی ان کی مخالف جماعت ریپبلکن پارٹی کی روکن مارجری ٹیلر گرین نے پھیلائی تھی انہوں نے ٹونٹی ایٹین میں ہی فیس بک پر ایک طویل پوست لکھی جس کا لبل باب یہ تھا کہ روس چائلڈ نے سپیس سے ایک خطرناک لیزر بیم پھینکی ہے جس کی وجہ سے کالیفورنیا کے جنگلات میں آگ بڑک اٹھی ہے یہ لیزر بیم ان کے مطابق کئی لوگوں نے گرتے ہوئے دیکھی بھی تھی اس تھیوری کو جسے وہ اپنی سینٹیفیک ریسرچ کہہ رہی تھی اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آگ صرف جنگل کے اس حصے میں روس چائلڈ نے لگائی ہے جہاں ایک ریل پروجیکٹ انہوں نے بنانا ہے مطلب یہ کہ روس چائلڈ نے اس جنگل میں آگ لگا کر یہاں کی زمین کی قیمت کم کر دی ہے تاکہ وہ آسانی سے اسے خرید لیں اور سستے میں اپنا پروجیکٹ لگا سکیں مالی فائدے کے لیے ٹرون وائٹ نے اس تھیوری کی حمایت دوستو کر دی لیکن مطلب انہوں نے لائک کیا اسے ری پوسٹ کیا لیکن یہ تھیوری دوستو اتنی مزاہکہ خیز تھی کہ اسے جوش لیزر تھیوری کے ٹائٹل سے خوب شہرت ملی تنزیہ شہرت لوگ ہس رہے تھے کہ ریل پروجیکٹ کے لیے زمین لینے کے اس سے کہیں زیادہ آسان طریقے تھے خلا میں جا کر لیزر سے آگ لگانا ایک بہت مہنگا سودا کیا روس چائلڈ نے اس میڈ تھیوری پر دوستو کئی کارٹونز بنیں کتابیں اور آرٹیکلز بھی لکھے گئے مارجری گرین کی اس تھیوری پر دوستو امریکی اخبار دی نویورکر نے بھی ایک گہرا تنز کیا انہوں نے لکھا کہ اب مارجری یہ بھی دعویٰ کریں گی کہ ہر کرسمس پر آنے والے سانتا کلاس کو قتل کرنے کے لیے بھی ایک سپیس لیزر تیار کر لی گئی ہے ظاہر ہے یہ تنز تھا مارجری نے ایسا کہا نہیں تھا یہ ان کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا تھا لیکن دوستو یہ تو خیر ایک سٹائر تھا لیکن آپ کو بتائیں کہ موسم کو تبدیل کرنے کینٹرول کرنے کی تھیوریز آپ نے پاکستان انڈیا میں بہت سنی ہوں گی کچھ لوگ سمجھتے ہیں آج تک کہ دوہزار پانچ دوہزار فائیو کے کشمیر میں جو زلزلے آئے تھے بہت تباہی ہوئی تھی شمالی علاقہ جات میں گلکل بلتستان میں بھی تو دراصل یہ ایک امریکی تجربے کی وجہ سے ہوگا تھا اب ہوتا یہ ہے کہ یہ تھیوریز جو پھیلتی ہیں ان کے پیچھے کچھ سائنسی تجربات کی ادھ سمجھی کہانیاں ہوتی ہیں یا گھڑی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں وہ پروجیکٹس جنہیں لوگ پوری طرح سمجھے نہیں ہوتے انہیں اپنی تھیوری میں وہ لے آتے ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی نفرت کا رخ کسی طرف موڑنا ہوتا ہے یا اصل بات کی تحقیق سے جان چھوڑانا ہوتی ہے موسم کنٹرول کرنے کی کانسپریسی تھیوریز کے پیچھے ایک دوستو آج کل ایک موڈرن پروجیکٹ بھی ہے انٹرنیشنل پروجیکٹ ویدر سینٹرل اب یہ ویدر سینٹرل کیا ہے ویدر سینٹرل امریکی ریاست ریسکونسن میں کائم ایک اتارہ ہے جو موسم کی پرڈکشنز کرتا ہے پیشگویاں کرتا ہے یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس میں موسمیات کے ستر سیونٹی ماہرنس میں کوئی اڑھائی سو ٹو فیفٹی کے قریب لوگ کام کرتے ہیں یہ کممسکم اکیس میں والے ٹونٹی ون کنٹریز میں چار سو فور ہنڈر ٹی وی چینلز کو موسمیات کا ڈیٹا بھیجتا ہے کہ اگلے ہفتے موسم کیسا ہوگا فلان طوفان کہاں پہنچ گیا اس کے علاوہ اس نے آئی فونز اور انڈرائیڈ ڈیوائسز میں ویدر ایپس کو بھی ڈیویلپ کرنے میں بہت مدد فراہم کی ہے کمپنیز کو دوہزار گیارہ ٹونٹی الیون میں روز چائلڈ فیملی نے اس حدارے کے ستر فیصد سیونٹی پرسنٹ شیئرز خرید لیے کمسپیرسی تھیوریسٹ کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ موسم کی وجہ سے آنے والی کسی بھی تباہی کو یا تبدیلی کو یا کسی کی بھی گلتی کو روز چائلڈ سے لنک کرنا شروع ہو گیا سو دوہزار سترہ ٹوہزار سیونٹین میں ایک سمندری طوفان ہریکین ہاروی امریکی ریاستوں لوزیانہ اور ٹیکسس کے ساحلوں سے ٹکرا ہے ساحلی علاقوں سے زیادہ تر افراد کو پہلے ہی نکال لیا گیا تھا اس لئے ہلاکتوں کی تعداد کم رہی تقریباً سکسٹی ایٹ کے قریب لوگ یہاں مارے گئے اب ہوا یہ کہ طوفان ختم ہونے کے بعد ایک امریکی خاتون یوٹیوبر نے دعویٰ کیا کہ اس طوفان کے ذمہ دار بھی روس چائلڈ ہی ہیں انہوں نے کہا کہ دراصل علاسکہ میں امریکی گورنمنٹ کا ایک بڑا خفیہ پروجیکٹ ہے جو سمندر میں بجلی چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے اکثر ویل مچھلیاں مر جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ کم گہرے بیچیز پر جو ویلز اکثر پھسی ہوئی مردہ پائی جاتی ہیں ان سب کو اسی سمندر کے کرنٹ کی وجہ سے موت آتی ہے ثبوت کے طور پر انہوں نے کہا کہ میرے ایک انکل ہیں وہ ایر فورس میں کام کرتے تھے امریکن ایر فورس میں انہوں نے مجھے سب بتا دیا ہے مجھے سب پتا چل گیا انہوں نے اپنی تھیوری میں ویدل سینٹرل کا حوالہ بھی دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ امریکی حکومت روس چائلڈز کے ساتھ مل کر سمندر کو کرنٹ کے جھٹکے کیوں لگاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس میں اور اس سے آخر صرف بیل مچھلیاں ہی ساحلوں پر آ کر کیوں مرتی ہیں باقی مسافر جہازوں کو اور سمندری حیات کو اس سے کیوں نقصان نہیں پہنچتا ظاہر ہے یہ ساری معلومات ان کی کم علمی اور چٹپٹی گپ شپ سے زیادہ کچھ اہمیت نہیں رکھتی تھی لہذا انہوں نے بس اتنی سے یہ سرچ کی تھی لیکن یہ ان کی گپ شپ کونسپریسی تھیوری بکی باؤن ویسے آپ کو بتائیں کہ اس یوٹیوبر نے جو الاسکا میں امریکی پروجیکٹ کا ذکر کیا وہ ہائی فریکنسی ایکٹیو اورورل ریسرچ پروگرام ہے یہ پروگرام اس بات پر تحقیق کرتا ہے کہ جو امریکی سپیس سیٹلائٹس ہیں ہزاروں کی تعداد میں خلا میں گھوم رہی ہیں ان کے سگنلز کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے الاسکا کے علاقے مکونہ میں قائم یہ ریسرچ سینٹر سن لائٹ پارٹیکلز پر خاص طور پر تحقیق کرتا ہے کہ یہ ذرات سگنلز کو کتنا متاثر کر سکتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ظاہر ہے اس کا براہ راست تعلق امریکی سکیورٹی سے ہیں سکیورٹی سے اس لیے کہ سپیس سیٹلائٹس ہی عالمی طاقتوں کی خفیہ میسجنگ انٹرنیٹ اور جاسوسی کا سب سے موڈرن ذریعہ ہیں ہمارے فون پر سیٹلائٹ کہ سیٹلائٹس بھی انہی سیٹلائٹس سے آتے ہیں یا ہمارا سارا کمیونکیشن سسٹم انہی کا مرہون ملت ہے آپ ہماری اس گریٹ گیم سیریز کے اس حصے میں اچھی طرح جان چکے ہیں کہ کیسے چین امریکہ اور روس سیٹلائٹ خلائی جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کہ سیٹلائٹس سے معلومات سیٹلائٹس جوڑی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو یہ پروجیکٹ جو سیگنلز کی سیکیورٹی پر ریسرچ کر رہا تھا اسے سمندر میں کرنٹ چھوڑنے والا پروجیکٹ سمجھ کر کونسپریسی بنائی جاتی رہی آپ جانتے ہیں کہ ریسرچ ایک مشکل کام ہوتا ہے اور پہلے سے مشہور اور چٹپٹی باتوں سے ایک آدھ سمجھی سائنٹیفک چیز کو ملا کر جب بتایا جائے تو اچھی خاصی گوسم بن جاتی ہے پھر اس معاملے کو کسی طرح کسی پہلے سے مشہور کونسپریسی کے ساتھ لنک کر دیا جائے تو ایک سیریز کہانیوں کی یہ کونسپریسی کی سیریز بن جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کی تو ہسٹری بھی ہے تو یہ کونسپریسی تیوریسٹ اس طرح سے کام کرتے ہیں اور گوسم بکتی ہے تو لہٰذا یہ اسے بیچتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوستو کہ کیا آج بھی روس شائلڈ اتنے ہی طاقتور ہیں جتنے کہ کبھی ہوا کرتے تھے کہ دنیا کا نقشہ بدلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اسرائیل جیسے ملک قائم کر دیا تھا آج ان کی طاقت کیا ہے یہ اب ہم جانتے ہیں میکروس فیلوز روس شائلڈ انیسویں صدی نائنٹین سنچری تک دنیا کے دولتمند ترین خاندانوں میں واقعی شامل تھے ان کے پاس واقعی اتنی دولت تھی کہ انہوں نے برطانیہ اور فرانس میت کئی ملکوں کو بڑے بھاری کرز دے رکھے تھے روس شائلڈ ہی تھے جنہوں نے برطانیہوں کو چار ملین چالیس لاکھ پونز کے رقم دے کر سلز کینال کمپنی کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر بنا دیا تھا لیکن دوستو تاریخ کا ایک اور اہم سبق بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ دنیا میں کبھی ایک خاندان ایک طبقہ یا ایک ملک ہمیشہ طاقت میں رہ ہی نہیں سکتا مقاول اقبال سکوم حال ہے قدرت کے پار خانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زبان صرف تبدیلی مستقل رہوتی ہے اور کچھ بھی مستقل نہیں ہوتا یہی کچھ روس شائلڈ کے ساتھ بھی حقیقت میں پیش آ چکا ہے وہ ایسے مائکورو سیلوس کہ روس شائلڈ بھلے بینکرز تھے اچھے بینکرز تھے لیکن یہ اس طرح کے بینکرز نہیں تھے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں ملکہ ان کا بزنس موڈل پرائیویٹ بینکنگ فور پرائیویٹ کسٹمرز تھا یہ پرائیویٹ بینکز دوستو انیسویں صدی میں وہ امیر ترین لوگ قائم کرتے تھے جنہوں نے حکومتوں یا انتہائی دولت مند شاہی خاندانوں سے ہی ڈیلنگ کرنا ہوتی تھی انہی کو کرز دینا ہوتا تھا تو ان بینکوں میں ہر کوئی ایرہ گیرہ جا کر اپنا کاؤں نہیں کلوا سکتا تھا یہ پرائیویٹ بینکز خاندانوں کے ہوتے تھے جو پرائیویٹ لی امیر ترین لوگوں سے تعلق بنا کر انہیں پرائیویٹ لی ہی پرپوزلز دیتے تھے منافع بخش بزنس آئیڈیاز دیتے تھے اور ڈیلز ہونے پر پھر پرائیویٹ لی ہی مختلف قسم کی سرفسز فراہم کرتے تھے سرفسز میں صرف انویسمنٹ سے شامل نہیں ہوتی تھی بلکہ بزنس آڈوائزز بھی ہوتی تھی منی ٹرانسفر اور پھر بڑے بڑے انویسٹرز کو آپس میں ملانا بھی شامل ہوتا تھا تو راؤس چائلڈ فیملی کے نیچی بینکز جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ لندن، فرنکفرد، پیرس، ویانا اور لیپلز میں قائم ہو چکے تھے وہ یہ سارے کام اپنے کلائنٹس کے لیے پرائیویسی میں رہ کر کرتے تھے یعنی ان کے ڈیلز کی تشہیر بلکل نہیں ہوتی تھی کہ وہ کس کے ساتھ کیا بزنس کر رہے ہیں اور اس کے ریڈز کیا تیہ ہوئے ہیں سو اٹھارویں اور انیسویں سطح میں ایٹین تھ اور نائنٹین سنچری میں جب تک ایکانومیز اوپن نہیں تھی راؤس چائلڈ کے اس بزنس مانڈل نے خوب ترقی کی خوب دولت کمائی دو صدیوں تک انہوں نے بینکنگ سیکٹر میں راج کیا ہزاروں عرب ڈالرز کے بزنسز کی دنیا کے نقشے تک بدلنے میں ان کا کردار رہا لیکن پھر یہ ہوا کہ بیسویں صدی میں ایکانومیز اوپن ہونا شروع ہو گئیں اب عام آدمی کے لیے بھی بینکس کھلنے لگے تھے بیسویں صدی ٹونٹیت سنچری کے شروع میں اس نئے بزنس موڈل نے راؤس چائلڈ کے پرائیویٹ موڈل کو ٹیک آور کر لیا اس نئے موڈل کو جوائنٹ سٹاپ بینکنگ کہا جانے لگا اس میں ضروری نہیں تھا کہ کوئی ایک خاندان ایک بینک کا مالک ہو بلکہ اوپن مارکٹ میں بینکس کے شیئرز بکتے تھے اور جس کے پاس جتنے زیادہ شیئرز ہوتے تھے وہ اس کا اتنا ہی مالک ہوتا تھا ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بینک کو چلاتا تھا اور بورڈ کے میمبرز بدلتے بھی رہتے تھے پھر اس نئے بینکنگ موڈل میں کوئی بھی عام شخص جا کر کچھ بھی رقم سے اپنا کون کھڑوا سکتا تھا جو مختلف جگہ پر مختلف ادوار میں مختلف رہی ہے لیکن کوئی بھی جا سکتا تھا اور کرز بھی لے سکتا تھا حکومت سے لے کر عام آدمی تک کے لیے یہ دستیاب تھے ان سب کو جس ریٹ پر اب اس بینک نے منافع دینا ہے وہ ریٹ بھی سب کے سامنے اپن ہوتا تھا پریویسی نہیں تھی اخباروں میں چھپتا تھا کہ فلان بینک کے اتنے شیرز اتنے میں فروخت ہوئے اور فلان بینک اتنے انٹرسٹ ریٹ پر کام کر رہا ہے آج بھی آپ یہ عام دیکھتے ہوں گے اب ہوا یہ کہ اس بینکنگ موڈل نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا معاشی نظام کنٹرول کر لیا روس چائلڈ کے بینکس تو چار سے چھے شہروں میں تھے لیکن اس نئے موڈل کے بینکس دنیا کے ہر بڑے شہر میں کھڑنا مگئے چند ہی سال میں ہر ملک میں سینکڑوں بینکس اوپن ہو گئے روس چائلڈ اس نئے بینکنگ موڈل کو کسی بھی وجہ سے لیڈ نہیں کر سکے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے کلائنٹس بھلے کتنے ہی امیر تھے نئی کمپنیز نئے ادارے اور نئے خاندان مارکیٹ میں آ گئے مثال کے طور پر امریکہ میں جے پی مارگن فیملی بینکنگ بزنس میں بہت آگے چلے گی بلکہ وہ امریکن بزنس کو کنٹرول کرنے لگی اور وہ روس چائلڈ سے بہت آگے نکل گئے مارگنز کے سامنے روس چائلڈ فیملی کی اہمیت کچھ بھی نہیں رہ گئی تھی روس چائلڈ کسی بھی وجہ سے دوستو مسلسل بزنس مونل میں تبدیلی نہیں کر پائے اور رفتہ رفتہ مقابلے کی دوڑ میں پیچھے سے پیچھے جاتے گے ایک دوسرا فیکٹر جس نے روس چائلڈ کے مارکیٹ کنگ سٹیٹس کو پامال کیا وہ برطانی اور فرانس کا زوال تھا اور امریکہ کا عروج تھا وہ اس لیے کہ روس چائلڈ نے جب اٹھارویں صدی میں کاروبار شروع کیا تھا لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے اختتام تک یہ دونوں کنٹریز ورلڈ سٹیج پر اپنی پہلے والی اہمیت کھو گئے ان کی بڑی بڑی امپائرز بھی ختم ہو گئیں کالونیز بھی ختم ہو گئیں اور یوں روس چائلڈ کا اثر اور سوخ بھی ان ملکوں کی سردوں کے اندر تک محدود ہو کر رہ گیا بلکہ وہاں بھی نئے بینکنگ سسٹم کی وجہ سے ان کا اثر کم ہونے لگا اس کے علاوہ یورپ کی دوسری امپائرز جیسا کہ جرمن اور آسٹرین امپائر بھی ختم ہو گئیں روس چائلڈ ان دونوں سلطنتوں کے بھی بڑے فائنانسرز تھے تو ان سلطنتوں کے خاتمے بھی روس چائلڈ کی بزنس امپائر کو کافی چھوٹا کر گئے تیسری وجہ دوستو ان کے زوال کی یہ تھی کہ انہوں نے اٹھارویو رول نسوی صدی میں امریکہ کے یا واشنگٹن یا دوسری امریکی سٹیٹس میں کوئی بڑی خاندانی برانچ قائم ہی نہیں کی ان کی گہرموجودگی میں امریکہ میں جان بار آکفیلر انڈریو کارنگی جے پی مارگن اور ہنری فورڈ جیسے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز نے چنم لیا اور پوری مارکٹ کو کیپچر کر لی امریکہ اتنی بڑی مارکٹ بن گیا کہ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں برطانیہ کو روڈس چائلڈ سے زیادہ کرز امریکہ کی طرف سے ملا تھا لیکن اس وقت بھی روڈس چائلڈ اپنا موڈل تبدیل نہیں کر پائے تو مائی کیوریس فیلوز یہ اور ایسی دیگر بہت سی وجوہات ہی کا اثر ہے کہ آج روڈس چائلڈ کی پانچ یورپی برانچز میں سے تین ویانہ فرانکفرٹ اور میپلز بند ہو چکی ہیں لیگار فرانکفرٹ جرمنی کا حصہ بن چکا ہے اب ان ملکوں کے حکمرانوں کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی خاندانی بزنس سے کوئی پرائیوٹ ڈیلز کر سکیں بطور حکومت انہیں بینکوں سے اوپن ڈیلز کرنا ہوتی ہیں جو کہ آج بھی روڈس چائلڈ نہیں کرتے چنانچہ پہلے اٹھارہ سو تری سٹ ایٹن سکسٹی تری میں نیپلز وری برانچ بند ہوئی پھر انیس سو ایک نائنٹینو ون میں روڈس چائلڈ نے فرانکفرٹ برانچ کو بھی بند کر دیا ویانہ والی برانچ آسٹرو ہنگیریان امپائر کے ختم ہونے پر خود ہی بند ہو گئی پیرس والی برانچ ہٹلر کے فرانس پر قبضے کے بعد کچھ دیر کے لیے بند ہوئی لیکن فرانس کی ازادی کے ساتھ ہی یہ پھر بحال ہو گیا پیرس کے بعد ان کی دوسری برانچ جو قائم ہے وہ لندن میں ہے روڈس چائلڈز اینڈ کوٹ اسے نیو کوٹ بھی کہا جاتا ہے یہ آفیس جو ہے لندن کی سینٹ سویدنز لین پر ایک تنگ سی سڑک کے اندر واقعہ ہے یہ برطانیہ کے شاہی خاندان سمیت کئی ایلیٹ فیملیز کو فینینشل سرفسز فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بینک دنیا بھر میں روڈس چائلڈ کے جو فیملی بینک ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیز اور شخصیات کو سرفسز دیتے ہیں بروکر کے طور پر ان کے لئے کام کرتے ہیں جیسے کہ جاپانی کمپنی میسٹو بشی کارپوریشن نے دوہزار سترہ میں ٹونٹی سیونٹین میں آسٹریلیا کی ایک کول مائن میں اپنا شیر بیچنے کے لیے روڈس چائلڈز کو بروکر کے طور پر ہائر کیا تھا روڈس چائلڈ اینڈ کو کی ویب سائٹ کے مطابق ان کے پاس بیالیس سو فور تھوزن ٹو ہنڈرڈ فائنانشل ایکسپرٹس ہیں جو دنیا کے چالیس پورٹی کنٹریز میں ایکٹیو ہیں یعنی وہاں وہ سرفسز فراہم کرتے ہیں مطلب روڈس چائلڈ آج بھی امیر ترین لوگ تو ہیں بہت امیر ہیں لیکن یہ دنیا کے ہزاروں بلینئرز میں سے ایک ہیں جو دولت ان کے خاندان میں اٹھارویں اور انیسویں صدی میں بینکنگ اور سود سے کمائی تھی وہ بھلے بہت ہی زیادہ تھی لیکن اس کے آج وارث اتنے زیادہ ہے خاندان اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ دولت مختلف حاتوں میں بٹھ کر کافی کم رہ گئی ہے تقسیم در تقسیم نے اسے بہت پھیلا دیا ہے گھٹا دیا ہے کتنا گھٹا دیا ہے یہ ہم یقین سے اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ روڈس چائلڈ آپ جان چکے ہیں کہ اپنی اور اپنے کلائنٹس کے بزنس معلومات ہمیشہ خفیہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کا کاروباری موڈل ہی یہ ہے آج بھی یہی صورتحات جو معلومات دستیاب ہیں اس کے حساب سے آج روڈس چائلڈ کی امیر ترین فرق ڈیویڈ مائر روڈس چائلڈ ہیں جن کے پاس دس ارب ڈالر کی جائدات ہے لیکن ان کی یہ دولت دنیا کی سومی امیر ترین خاتون وکی سافرہ ان کے خاندان سے بھی کم ہے وکی سافرہ جو کہ یونانوی نسل ہیں ان کے پاس سولہ عرب ستر کروڑ ڈالرز کے حساسے ہیں یعنی روڈس چائلڈ کا امیر ترین فرد بھی دنیا کے سومی امیر ترین فرد کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ دیویڈ روڈس چائلڈ دوستو وہی ہیں جو امریکی ریاست کلیفورنیا میں رہتے ہیں اور ماحول کو پلاسٹک کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے خصوصا سمندروں کو بچانے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں ان کی خبریں آتی رہتی ہیں انہوں نے بارہ ہزار پانچ سو پلاسٹک بوٹلوں سے کشتی بھی بنائی تھی جسے پلاسٹکی کا نام دیا گیا تھا دوہ ہزار تس ٹونٹی ٹین میں ڈیویڈ روڈس چائلڈ نے پلاسٹکا میں بیٹھ کر پیسفی کوشن بحروں قائل دنیا کا سب سے بڑا سمندر اسے عبور کیا تھا یہ کیلیفورنیا کے شہر سانت فرانسسکو سے پندرہ ہزار کلومیٹر دور اسٹریلیا کی مندرگاہ سڑنے ہی تک گئے تھے سو دوستو ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں کہ روڈس چائلڈز اب غریب ہو گئے ہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ آج اس قابل ہرگز نہیں ہیں کہ کسی ایک امیر منٹ کو بھی کنٹرول کر سکیں کجا یہ کہ وہ دنیا کے سسٹم کو چلانے والی طاقت رکھتے ہیں کوئی اپنا ورڈ آرڈر نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا کسی جگہ منوپلی سے بلیک میلنگ کر کے کسی بڑے ملک سے زبردستی کو کام کروا سکتے ہیں ان کے بارے میں کہانیاں بنانے والے دراصل کونسپریسی ویب سائٹس کے دلدادہ ہیں اور ان کی معلومات بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے آج دنیا میں کس کی منوپلی ہے آج دنیا کو کون رن کر رہا ہے کونسے ادارے کونسی خفیہ ایجنسیز اور کونسے ملک دنیا میں کونسی تبدیلی کا باعث بن رہے ہیں یہ ساری کہانی ہم آپ کو تفصیل سے اس گریٹ گیم میں دکھا چکے ہیں ضرور دیکھئے یہاں دیکھئے کہ روڈ سیلڈ نے دو صدیوں تک کیسے دنیا پر ایک حکومت اچھی قائم کر کے رکھی اور سازشی تھیوریز کو ڈی بنگ کیسے کیا جاتا ہے اس پر ہمارا یہ سائنٹیفک تھی لوگ ضرور دیکھی شکریہ